بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سعید یوسف خیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کوہ دامان نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان کو پریس کریں پارنڈولوڈ کرنے کے لیے اپنا کروم بروزر کولیں وہاں پر میں نے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اسی لنک کو آپ کپی کر کے یہاں پر پیسٹ کریں تو آپ کے سامنے اس طرح کا ونڈو کل جائے گا یہ ڈسکلیمر ہے اس کو آپ کلوز کریں کلوز کرنے کے بعد آپ کے سامنے پارم کل جائے گا پارم آپ نے ان لائن جمع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ نام بینک نیم کے اپنے کون سے بینک میں پارم پل کرنا ہے تو اس میں دو ہی بینک ہیں پنجاب بینک اور اخ بینک آپ خیبر پھر اس کے بعد نیچے نیچے درخواست گزار کا نام ہے نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد قومی شناختی کارڈ نمبر اس کے بعد قومی شناختی کارڈ کا ایشو ڈیٹ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آپ بڑھتی یعنی تاریخ پیدائش اس کے بعد جنڈر سلک کرنا ہے مرد میل پی میل یا خواجہ سرا اس کے بعد پادر نیم یا اگر عورت ہے تو وہ ہزبن نیم اور اس کے بعد جو ہزبن پادر نیم ہے اس کا آپ نے سی نیسی نمبر درج کرنا ہے اس کے بعد پریزنٹ ایڈریس ہے جو موجودہ پتہ ہے وہ آپ نے پھر اس کے بعد آپ سے آپ کے رہائش کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہو کرایا یا خاندان کے ساتھ رہتے ہو اس کے بعد آپ نے پراونس سلک کرنا ہے پراونس کے بعد نیچے نیچے آپ نے ڈیسٹک سلک کرنا ہے ڈیسٹک کے بعد تحصیل سلک کرنا ہے پھر اس کے بعد ریزیڈنٹ یعنی گھر کے پون کا نمبر آپ نے درج کرنا ہے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر درج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ سم آپ کے نام پہ ریجسٹڈ ہے یا کسی اور کے نام پہ ہے پھر آپ نے ای میل ایڈریس سلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ شک ہے کہ آپ کے ذریقہ پالت کتنے اپراد ہیں اور پھر ایز ایبو پہ ٹک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مستقل پتہ اگر موجود ہے پتہ سے مختلف ہے تو مختلف لگے اگر وہی ہے تو آپ نے وہی لکھنا ہے صبح بھی آپ نے جو مستقل ہے وہ سلک کرنا ہے اور تحصیل بھی مستقل سلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میریڈ یا ان میریڈ شدہ یا غیر شدہ پر بھی آپ نے ٹک مار کرنا ہے اس کے بعد آپ کے جو ایکسپیرینسز ہے جو کوالیفیکیشن ہے آپ نے وہ سلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انکم کا مطلب جو موجودہ ذریعہ معاشر ہے آپ نے وہ سلک کرنا ہے روزگار ہے اپنا روزگار ہے یا بے روزگار ہے اس کے بعد چوز بزنس اپنے کاروبار کے بارے کہ آپ نے کون سا کاروبار شروع کرنا ہے پھر آپ نے پرپس سلک کرنا ہے کہ آپ کس لیے کرنا کرزہ لینا چاہتے ہو نیا کاروبار ایکسپینشن آپ مطلب موجودہ کاروبار میں وسط چاہتے ہو کرزے کا قسم پھر آپ نے سلک کرنا ہے کاروبار کے لیے کرزہ یا ٹرم آف لون پھر آپ نے کتنی مدت کے لیے کرزہ لینا ہے وہ بھی آپ نے سلک کرنا ہے پھر آپ نے سلک کرنا ہے کہ لون آپ نے کتنا لون لینا ہے آپ کتنا کس طریقے سے واپس کرو گے پھر آپ نے پرسویٹ سٹیپ ٹو پہ کلک کرنا ہے تو جو ہی آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کا پارم سب میٹ ہو جائے گا اور اسی بینک کی طرف سے آپ کو اگلے دن ایک اسیمیس موصول ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نگہبان موسیقی موسیقی موسیقی